کہ دو لوگ ہیں وہ دونوں لوگ gonna loan لیتے ہیں ماندیجے کہ کوئی person A ہے کوئی person B ہے کبیتہ تھakور ہیں کاکولی پاول ہیں یہ دونوں bank سے loan لیتی ہیں تو کبیتہ تھاکور نے جو bank سے loan لیا ہو سکتا ہے کہ اس loan سے اس نے اپنے business کو flourish کر لیا لیکن ککولی پاول نے جو loan لیا ہے اس نے اس پیسے سے اپنا business start تو کیا لیکن وہ business چلا نہیں اور وہ پیسہ بھی اس کا ختم ہو گیا تو دوبارہ وہ پیسہ واپس نہیں کر پائے گی اور اس پیسے کو واپس کرنے کے لئے پھر کسی اور سے پیسہ لے گی پھر اس کو واپس کرے گی پھر جس سے لیا ہے اس کو دینا پڑے گا تو اس طریقے سے نا یہ دیپ ٹریک میں چلی جائے گی کہ ایک بار پلی ریکوبر نہیں ہو پائے گی ایسا کیس دیا گیا ہے ان سی آئی ٹی میں آپ دیکھئے گا کہ ایک تو اس پیسے سے اپنے بجنس کو سٹارٹ کیا اور بہت اس کو فائدہ ہوا اس بجنس میں اور اس نے واپس بینک کو with interest اس لون کو واپس کر دیا لیکن دوسرا جو دوسرا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا کیس یہ ہے کہ اس نے پیسہ تو لیا بینک سے لیکن اس کا پیسہ جس بجنس میں لگایا وہ چلا نہیں suppose that کہ وہ فصل بنے کے لئے ہی لگایا اور وہ فصل اس نے اگایا لیکن اس طریقے سے باریس ہوئی نہیں ویسا مانسون آیا نہیں تو فصل اس کی خراب ہو گئی یا وہ فصل بیچ کے اپنا پیسہ واپس کرتا بینک کو لیکن وہ واپس نہیں کر پایا اب پھر اس کو واپس کرنے کے لئے کسی دوسرے سے لینا پڑے گا money lender سے لینا پڑے گا یا کوئی دوسرا بندہ interest پہ دیتا ہو زیادہ interest لے کے اس سے لے کے وہ واپس بینک کو دے گا لیکن پھر اس کے ساتھ وہ چلا گیا debt trap میں تو یہ process چلتے رہتا ہے اسی کو کہتے ہیں VCS trap یا VCS cycle اسی میں وہ چلا جاتا ہے اور یہی سے bonded labor چالو ہوتا ہے اب جو ہندو میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی سن لیجئے وہ example یہ NCRT کا میں case study بتایا ہندو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ suppose that کہ میں کہیں پہ job کرتا ہوں suppose that کہ میں کہیں job کرتا ہوں اور میرے گھر میں نہ کوئی بیمار پڑ گیا میری ایک سیمپل سی نوکری ہے جہاں پہ مجھے سفتین تھاؤزن سیلری ملتی ہے تو میں وہاں پہ job کرتا ہوں اور میرے گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا اور مجھے جیدہ پیسے کے ضرورت پڑ گئی اس کے علاج کو کرنے کے لیے اس کا علاج کرانے کے لیے میں مالک کے پاس جاؤں گا اپنے ایمپلائر کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ مجھے کچھ زیادہ پیسے آپ دے دیجئے تو مالک مجھے زیادہ پیسے دے دے گا اور مالک یہ بولے گا کہ آپ کی سیلری سے نہ ہم ہر مہینے کاکتے رہیں گے مطلب کچھ پیسہ آپ کی سیلری سے ہر مہینے دیرکٹ کرتے رہیں گے میں بولوں گا ٹھیک ہے حالا کی مالک انپریسٹ بھی لگائے گا ٹھیک ہے لیکن کہانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ انپریسٹ اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ ہم انپریسٹ ہی نہیں بھر پاتے ہیں اور پھر مجھے اس سے اچھی اپورٹنیٹی ملے گے کہیں جوب کی تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ اس کا پیسہ مجھے چکانا ہے تو دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ میں انپریسٹ ہی نہیں چکا پاؤں گا ان کا جو مین پیسہ چکانا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ انپریسٹ بڑھتے جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس ڈیپ ٹریک میں چلے جاتے ہیں اس ڈیپ ٹریک میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہی بانڈڈ لیبر ہوتا ہے یہ بہت سمپل سا بات ہے اب اس چیز کو گورنمنٹ نے ایڈریس کیا اور ایک رول لے کے آیا جس رول کا نام ہے مینیمم ویججز یک sustainability ایک رول لے کے آیا جوورنمنٹ اس چیز کو روکنے کے لئے اس کا نام تھا مینیمم ویججز PLQun 48 اس میں رول نمبر 21 میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں رول نمبر 21 میں دو چیزیں مینیمم ویججز t۹ 1948 میں رول نمبر 21 میں دو چیزیں لکھی ہیں بڑے ساپ ساپ نے پہلا یہ کہ کسی بھی وجہی کو امپلائر جو ہے وہ اپنے کسی بھی امپلائی کو دو کالینڈر منت سے زیادہ کا ایڈوانس نہیں دے سکتا ہے اس بات کو دھیان سے سنیے کہ میکسیمم ٹو کالینڈر منت کی سیلری وہ دے سکتا ہے ایڈوانس میں اس سے زیادہ نہیں میں نے آپ کو کیا بولا تھا یدی میری سیلری ففتین تھاؤزنٹ ہے تو یدی مجھے پیسے کی ضرورت پڑے گی آوشکتہ پڑے گی بھلے ہی میرے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی شادی ہوئی ہے تو جو میرا مالک ہے جو کمپنی کو چلانے والا ہے وہ میکسیمم ٹو مانس کی سیلری مجھے دے گا ایڈوانس اس سے زیادہ نہیں دے گا مطلب میکسیمم mathematical calculation سے نکالیں گے آپ لوگ تو مجھے تیس ہزار ملے گا ایڈوانس اس سے زیادہ نہیں ملے گا کیونکہ دو مہینے کی سیلری میری تیس ہزار ہوتی یہ پہلی بات کہی گئی تھی دوسری بات اس میں یہ کہی گئی تھی کہ اس کے بعد جو ایمپلائر ہے جو مالک ہے وہ ون فورت سے زیادہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتا ہے میرے سیلری سے پر منت مطلب جتنا پیسہ دیا ہے اس کا ون فورت ہی ڈیڈکٹ کرے گا ہر مہینے جیسے ہوتا ہے نا ہر مہینے ہم پیسہ دے گے اور کٹا دیں گے وہ پیسہ جتنا ہم نے دیا ہے تو اس میں بھی ایک نیم کر دیا تھا اس مینیمم ویجز مینیمم ویجز ایک 1948 میں کی ون فورت سے زیادہ وہ نہیں کاٹ سکتا ہے پر منت یعنی میری سیلری پندرہ ہجار روپے ہے تو ون فورت سترہ سو پچاس روپے ہوا میرے حساب سے نہیں سوری ستیس سو پچاس روپے ہوا ستیس سیون ہنڈرڈ پیفٹی روپیز پیفٹین تھاؤجن میری سیلری ہے تو پر منت ہو ستیس سیون ہنڈرڈ پیفٹی روپیز ہی کار سکتا ہے بہت اچھی بات تھی اور اس سے کافی یہ ہوا کہ اب کم ڈیپ ٹریک میں لوگ جائیں گے لیکن ابھی کہانی یہ کیسی ہوئی ہے ایک نیا بل لے کے آئیے سرکار اب یہی کا سب سے بڑی تروٹی ہے اس بل کا نام ہے Code on Wages Act 2019 Code on Wages Act 2019 Code on Wages 2019 اس میں جو اوپر والا جو پروسس ہے نا اسی کا کمپلٹلی اپوزیٹ کر دیا یہیں سے لے کے رائٹر کو پروبلم ہے اس میں پہلا پرویجن ہے کہ جو ٹو منس کا نیکسیوم لیمٹ لگایا تھا نا کہ میں جاؤں گا تو دو مہینے کا ایڈوانس مجھے ادھک سیدھک مل سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا اس میں لکھتا ہے نو لیمٹ ٹو منس کی سیلری کا کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا لینا ہے اس نے ایڈوانس دے لو یہ تو بہت بہت گلت چیز ہے میں تو ایڈوانس لے لوں گا لیکن اس کے بعد اس کو چکاتے چکاتے ہم ایک طرح سے بندوہ مجدور اس کے ہاں ہو جائیں گے جس کو بانڈٹ لیور کہتے ہیں تو لیمٹ ہٹا دیا ہے وہ کیاپ ہٹا دیا ہے ٹو منس والا جو ٹو منس کا جو یہ تھا دیا ہوا تھا کہ دو مہینے کا ہی maximum لے سکتے ہیں اب ٹو منس سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بولا ہے انٹریسٹ ریٹ کو لیگلائز کر دیا یہ سب سے بڑا ڈراب ہے کہ ان کا انٹریسٹ ریٹ کو لیگلائز کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کتنا بڑا سوسائیٹیل اٹیمٹ کیا ہے اس میں سوسائیٹی کے لیے لیگلائز کر دیا ہے مطلب آپ کوٹ میں نہیں جا سکتے ہیں وہ تو لیگل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تیسرا جو سب سے بڑا بلندر کیا ہے اس میں وہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اب ہاف سیلری تک کٹ سکتا ہے پہلے ون پوڈ تھا آپ کا کہ پندرہ ہزار میری سیلری ہے تو سین سو پچاس روکے کٹ سکتا تھا ابھی پندرہ ہزار سیلری ہے تو سیون پوائنٹ فائک تھاوزن وہ کٹ سکتا ہے مطلب ہاف کر دیا ہے کہ ایمپلائر ہر منت میں آپ تک وصول کر سکتا ہے اور انٹریسٹ ریٹ کو تو لیگلائز کر ہی دیا تو رائٹر کو اسی بات سے پروبلم ہے کہ ایسا کرنے کا مطلب سیدھے سیدھے ہے کہ ہم پھر سے بانڈڈ لیبر کو کریٹ کر رہے ہیں اس نے اگزامپل دیا ہے بڑے اچھے اچھے اگزامپل دیا ہیں دو اگزامپل دیا ہیں ایک اگزامپل یہ دیتا ہے کہ راجستان کا بارن دسٹرک ہے بی اے آر اے ان بارن بارن دسٹرک میں انہوں نے بولا کہ سہریہ نام کا کوئی ٹرائبل کمیونیٹی رہتا تھا سہریہ سہریہ نام کا ایک ٹرائبل گروپ رہتا ہے وہ پہلی بار کھل کے سامنے آئے ہیں بولڈ طریقے سے سامنے آئے ہیں بہت دن سے وہ کسی کے انڈر میں کام کر رہے تھے اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو بانڈڈ لیبر کی طرح یہاں کے ہندو یہاں کے سکھ اور یہاں کے مسلم جو لینڈلوڈ تھے یہ بانڈڈ لیبر کی طرح ہم کو رکھتے تھے ہمارے ساتھ وائلنس کیا جاتا تھا اور ہمارے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا کھل کے سامنے آیا ہے تو اس اگزامپل کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں بانڈڈ لیبر میں انہوں نے ہندو مسلم اور سکھ تینوں پہ آروپ لگایا ہے اور آروپ صحیح بھی ہوگا میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹرائبل لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں یہ سب اس طریقے کا وائلنس اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ساریہ ساریہ ٹرائبل گروپ نے کہ جو یہ جو کلیکٹر صاحب لوگ ہیں جو ڈسٹرک مجسٹریٹ ہیں جو ڈسٹرک کمیشنر ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ لوگ بھی ہمارا کچھ بھی ہلپ نہیں کیے اور ان کی جو کمیونیٹی تھی جو کلیکٹرےٹ میں جو لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں انہی تینوں کمیونیٹی سے بیلونگ کرتے تھے جائر سی بات ہے جو کسیلی کافی بیکوارڈ ہے ٹرائبل گروپ تو یہ لوگ ہم لوگوں کو ان لوگوں نے بھی ہلپ نہیں کیا بہت بری بات ہے کہ یہ بھی اس سوسائیٹی ایسے ہی چلتی رہی تو کہاں سے ہم کونسی سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی بہت اچھی ہے ہمارا سب کچھ بہت اچھا ہے اور ہم ہمارے میں یونیٹی یونیٹی ان ڈائیور سیٹی سامٹنگ لائک ڈیٹی ایسا جو ہم بھاسند بازی کرتے ہیں اس کا کوئی ارث رہ نہیں جائے گا اس کے بعد دوسرا ایگزامپل دیا ہے کہ انہوں نے ایک کیمپین کیا تھا مائن لیبر پروٹیکشن کیمپین 2015 میں کہ جو رائٹر ہی انہوں نے کیمپین کیا تھا راجستان میں ہی ناغور ڈسٹک میں ناغور راجستان کے ناغور ڈسٹک میں ایک کیمپین کیا تھا جس کا نام ہے مائن لیبر پروٹیکشن کیمپین 2015 میں انہوں نے بولا کہ ہر ہر تیسرے بندے میں سے ایک بندہ ڈیپ ٹریک میں ہے اُدھار لیا ہے اور یہاں تک بولا کہ پچاس لوگوں کا مطلب پچاس پرسنٹ لوگ جتنے اُدھار لیا ہیں اس میں سے پچاس پرسنٹ لوگ تو اس لیے اُدھار لیا ہیں ایمپلائر سے کہ وہ پہلے جہاں پہ جاپ کرتے تو اس کو دینا ہے یا کسی منی لینڈر سے پیسہ لیا ہے اس کو دینا ہے تو یہ لوگ سب ڈیپ ٹریک میں خسے ہوئے ہیں ایسا رائٹر بتاتے ہیں اس کے بعد رائٹر یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کمپلیٹلی ایک نامک سیکیورٹی نہیں دینے کی وجہ سے اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں یعنی ایک نامک سیکیورٹی دیا جاتا تو لوگ پیسہ اُدھار مانگتے ہی کیوں کسی سے ایک اور ڈیٹا انہوں نے دیا ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو ڈلیت لوگ ہیں اس میں سے 56% جو لوگ ہیں وہ بانڈڈ لیور ہیں اور ماتل 3% ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا مائن ہے جو مائنز کے اورنا ہے تو لازٹ میں رائٹر یہی کہتے ہیں کنکلوجن میں کہ دیکھو بھائی یہ ون ووڈ ون پرسن ون ووڈ ایسے کہہ کے کچھ نہیں ہونے والا ہے کہنے کا مطلب کہ صرف آپ ووٹ کسی بندے کو ایک ایک نامیق ویلیو ہے آپ کہتے ہیں نا کہ ون پرسن ون ووٹ مطلب ہی ہر بندہ ایک ووٹ دے سکتا ہے مطلب ہر بندہ ایک وال ہے لیکن ایک وال نہیں ہے اس کی ایک نامیق ویلیو کہاں ہے کچھ حاصل کر کے بانڈڈ لیور کی کوئی ایک نامیق ویلیو نہیں تو ایسا مت کریے کی ایس آف ڈوئنگ بیجنس کے نام پر آپ پورا لیور لوگ کو ہی ڈائیلیوٹ کر دیتے ہیں تو جو دلیت لوگ ہیں جو ڈپرائیب کمیونیٹی ہے جو سیڈیوز ٹرائب ہے ان کو جو پروٹیکشن ملا تھا وہ پروٹیکشن دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا اور پھر سے سوسائیٹی میں ایک انڈریسٹ کریٹ ہوگا پھر سے سوسائیٹی ہماری ہیٹروجینیس ہو جائے گی اور پھر سے ریفارم ہم کو بڑے پیمانے پہ لانا پڑے گا پھر سے ریفولیوشن بھی آ سکتا ہے تو اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ ease of doing business کریے no doubt about it آپ بالکل کریے سپورٹ ہے آپ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی مت کریے کہ لیبر لوگ کو آپ پورا ہی ڈائیلیوٹ کر دیں لیبر لوگ کو ڈائیلیوٹ کر دیں گے تو پھر ایک طرفہ بات ہو جائے گی اور سوسائیٹی میں ایک انڈریسٹ کریٹ ہو جائے گا سوسائیٹی میں ہیٹروجینیٹی کریٹ ہوگی